دوستو جب بھی امکا انجن کو لے کر ڈیولپ میں نکل کر آتی ہے اور جب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوکے کی رولز رویس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل ہماری فائنل ہو سکتی ہے اس سمیں آپ کے مند میں کنسرنس ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اور آپ کومنٹ بھی کرتے ہیں کہ یار یوکے ہمارے لیے بلکل بھی بھروسے مند نہیں ہے تو دیکھئے ہمارے لیے بھروسے مند تو کوئی بھی نہیں ہے رشیا نے بھی آج تک دیکھی ہمیں انجن کی ٹکنالوجی نہیں دی تو اس کے لیے کئی ساری رائٹنگ میں اپنے شرطیں کانٹریک کے اندر منواتے ہیں اور ان کا پالن نہ کرنے پر آپ ان کے خلاف کاروائی کروا سکتے ہیں تو دونٹ وری کسی بھی طرح کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو بھارت کے ساتھ چیٹ اس سمیں نہیں ہو سکتا اور یار ویسے بھی ہماری آڑی پڑی ہے ایک بار انجن کی ٹکنالوجی ہمارے ہاتھ لگ جائے اس کے بعد جائے آپ بھار میں کوئی پرابلوم نہیں ہے ہمیں ہم ہمارے خود کے بوتے انہیں ڈیولپ کر پائیں گے اور آر آر کی بات کیجائے رولز روائس کی یوکے کی جو ہے وہ دنیا کے نمبر ون انجنز بناتی ہے نہ جانے کب سے کتنے دشکوں سے وہ اس مقام پر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں انجن کے معاملے میں اس کا کوئی بھی دوسرا آپشن نہیں ہو سکتا پھر آپ امریکہ کی پریڈن بٹنی کو ہی کیوں نہ لے لے جس نے F22 کے لیے انجن بنایا ہے نہیں آر آر سب سے بیسٹ انجنز بناتے ہیں اس بات کو گارڈ بان لیجئے تو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ آر آر کے ساتھ میں ہماری جو بات چل رہی ہے سمیج جو جی ٹی آری اور ڈی آر ڈی آر کی ایک ٹیم آر آر کی فیسلیٹی گئی تھی وہاں پر اولوکن کیا پورا انہیں بریف کیا گیا وہاں پر ان ساری چیزوں کو لے کر کچھ نئے ڈیولپمنٹ نکل کر آرہے ہیں یہاں پر کچھ کنڈیشنز کلیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں پتا جا رہا ہے کہ جو انجن کا آفر ہمیں دیا گیا ہے ان فیوچر اس میں 20% کی وردی کر پائیں گے ہم لوگ میں آپ کو بتا دوں کہ رولز رویس کی طرف سے ای جے 200 کو بھارت کے سامنے آفر کیا گیا ہے جس کا ایک اپگریڈڈ ویریانٹ یا پھر اپسکل ورزن کہہ دیجئے وہ بھارت کے لیے تیار کیا جانا ہے لیکن جیسا میں نے آپ کو بتا ہے کہ اس میں 20% تک وردی ہم لوگ کر پائیں گے یعنی اس کی جو لائپ سائیکل ہے اس سے بھی 20% بڑا پائیں گے اور ساتھی جو اس کا تھرسٹ ہوگا کیونکہ جب ڈیولپ کیا جائے گا تب یہ 110 کلو نیوٹرن تک کر رہے گا لیکن ان فیوچر ہمیں 130 کلو نیوٹرن کی اوشکتہ ہوگی کارن ہے کہ یورپ میں تھنڈے موسم وغیرہ ہیں تو وہاں پر یہ پروپر تھرسٹ دیتے ہیں لیکن جب یہ بھارت آتے ہیں بھارت کی گرم ہواوں کا سامنا کرتے ہیں یا پھر کہیں پر زیادہ یومیڈیٹی بغیرہ ہوتی ہے ایسی پرستیدی میں ان کا جو تھرسٹ ریشیو ہوتا ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو جاتا ہے تو ان سب سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہم اس کو اپگریڈ کر پائیں گے اس کے آئی پی ریٹ ہمارے پاس ہوں گے تو بتایا جارہا ہے کہ ان فیوچر اسے ہم لوگ 130 کلو نیوٹن تک پہنچا پائیں گے جس کا استعمال بھارت کے آگا میں ایمکا مارک 3 میں کیا جائے گا جی ہاں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایمکا مارک 2 کے لیے اسپیشلی اس اینجن کو بنایا جا رہا ہے ویسے بعد میں ہم لوگ جو تیجس مارک 2 ہوگا ٹیٹ بی ایف ہوگا یا پھر ہمارا ایمکا مارک 1 ہوگا ان سبھی کے بھی اینجن اسی نئے اینجن کے ساتھ ریپلیس کریں گے ہم لوگ لیکن اسپیشلی ایمکا مارک 2 کے لیے سے بنایا جا رہا ہے جو کہ 5.5 جنریشن کا ہوگا اور جس میں بہت ساری ٹیکنالوجیز 6 جنریشن کے فائٹر جٹکی ہونے والی ہے لیکن جو ان فیوچر ہمارا ایمکا مارک 3 آئے گا وہ پیور لیس 6 جنریشن کا بتایا جا رہا ہے اسی قصصت بتایا جا رہا ہے کہ اس اینجن پریوجنا سے بھارت کو کافی زیادہ امیدیں ہیں بیکاوز انہی کے ادھار پر ہم لوگ ہمارے جو میڈیم کٹیگری والے پریوہن بیمان ہوں گے یا پھر ہائی کلاس والے بھی بیمان ہوں گے ان کے لیے بھی جو انجن کے اوشکتائیں ہوں گی جیسے کی ٹربو پروپولر انجن اور ساتھ ہی ٹربو فین انجن اس طرح کے انجن بھی ہم لوگ اسی پریوجنا سے پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ اس طرح کا آفر دیا جا رہا ہے یکے کی رولز رویس کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے اپنے سارے پروگرام کے بارے میں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی ڈیمانڈز ہماری ہے یہ یہ ساری چیزیں ان فیوچر ہم لوگ چاہتے ہیں اور انجن کو لے کر یہ ہمارے ریکوارمنٹس ہیں اس کو لے کر اب آپ سمجھوتا کریے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ سیم پریوجنا کے لیے اماریکہ کی جنرل الیکٹری کا بھی نام سامنے آیا ہے کہ وہ بھی پرتیز پردہ میں شامل ہے اور ساتھ ہی سیفران جو کی فرانس کی کمپنی ہے کہنے کا مطلب جس طرح سے ہم لوگ امار ایف پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ رشن فائٹرز بھی شامل ہیں یورپین یونین کے فائٹر جیٹ بھی شامل ہے فرانسیز دی فائٹر جیٹ شامل ہے ساتھ ہی امریکن فائٹر شامل ہے تو اس طرح سے یہ جو پریوجنا ہوگی اس میں اس سمجھے تین کنٹینڈر بتا جا رہے ہیں امریکہ فرانس اور یوکے اب ان تینوں میں سے کوئی ایک کو چننا ہے لیکن یہاں پر جو پریستیتیاں دکھائی دے رہی ہیں اور کافی حد تک پریستیتیاں جو بھارت کے پرکش میں پرتیکول دکھائی دے رہی ہیں اس کا ایک مادر کارن یہی ہے کہ بھارت حصہ میں آپشن لے کر چل رہا ہے تین تین پرتیوگی ایک ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہیں تو کئی نہ کئی بھارت کو نیگوشیشن کرنے کا اور اپنی شرطیں منوانے کا اچھا عصر پرابت ہو رہا ہے اب ویسے ان فیوچر دیکھنے والی بات رہے گی کہ فرانس یوکے کی رولز روئیس کا بھارت آفر سویکار نہ کر لے اس کے لیے کیا اچھے پرلوگ بن دیتا ہے بھارت کو کس طرح کی چیزوں کیلئے بھارت کے سامنے 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 بیقتہ کرتا ہے یعنی والے سامنے میں ہمیں پتہ چلے گا ساتھ ہی یہاں پر اسی کمپیٹیشن کو لے کر اگر امریکہ کی جنرل الیکٹری کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے کس کس طرح کی آفرز دیے جاتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی لیکن اس پورے مدیور آپ کا کیا ماننا ہے اسپیشلی آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ ان تینوں دیشوں میں سے کون سے دیش کو انجن ڈیولپمنٹ کے لیے سلٹ کرنا چاہیں گے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا